اسلام علیکم ویلکم ٹو عزیم یوگا اس میں ازیم ایم یور یوگا ٹریلر آج جو ہم پوز کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے انلیمٹڈ فائدے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں ٹھیک ہے وہ پوز کا نام کیا ہے اس کا نام ہے چکراسنا سے بھی جانا جاتا ہے ویل پوز بھی کہا جاتا ہے بریج پوز بھی کہا جاتا ہے ایک پروپر اس طرح سے ایک ویل بنتا ہے تو پہلے آپ کو میں اس کے بہت سارے بینفٹ کے بارے میں جو ہے ان شاڈ بتا دیتا ہوں تاکہ اس کی امپورڈس کریئٹ ہو اور آپ اس کو جو ہے اپنی لائف کا حصہ بنائے سب سے پہلے جو ہے وہ ویٹ لاؤس کے لیے بہت بہترین ہے چیک ہے اس کے علاوہ آپ کی تھائیس مصولز کے لیے آپ کی نیز مصول کے لیے آپ کے آمز کی سٹرنگز کے لیے بہت بہترین ہے اس کے علاوہ آپ کی باگ بون کے مصولز جو ویک باگ ہوتی ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ آپ کی باڈی اس شیپ میں ہوتی ہے تو آپ کی back کی جو ہے flexibility کو بھی یہ increase کرتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ آپ اس طرح سے pause میں ہوتے ہیں کہ آپ کی face, آپ کی eyes اور آپ کے head پہ آپ کے بالوں پہ ایک اچھی blood circulation ہوتی ہے اس سے آپ کی جو ہے آپ کا face glow کرتا ہے آپ کی eye side بہتر ہوتی ہے اور hair fall میں بھی آپ کو اس کا relief ملتا ہے آپ کی kidney, آپ کے bladder کے function کو بھی بہتر بناتا ہے ایسی problem جو ہر دوسرے بندے میں ہیں diabetes, sugar کی problem, blood pressure کی problem اس میں بھی یہ آپ کو بہت زیادہ relief دیتا ہے کون لوگ ہیں جو اس pause کو perform نہ کریں وہ لوگ جن کو back میں injury ہے وہ اس کو perform نہ کریں وہ لوگ جن کے back کی disc جو ہے وہ slipped ہے وہ اسے perform نہ کریں اور اس کو جو ہے pregnant women perform نہ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا challenging pause ہے تو آئیے pause کو سیکھتے ہیں ہم جو ہے وہ چکر آسنا پولز کو سیکھتے ہیں اس قریہ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کرتے دوران آپ کو feel ہو کہ آپ کے back کی muscle تھوڑے سٹیف ہیں ان میں flexibility کام ہے تو میں نے ایک اور جو ہے اس پہ video tutorial بنایا ہے اس کو میں description میں دے دوں گا آپ اپنی جو ہے back کی flexibility کی exercise کر سکتے ہیں then آپ کو اس pause میں آنے میں بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو آئیے start کرتے ہیں آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے لیٹ جانا ہے اس طرح سے لیٹ جائیں right اس طرح سے آپ لیٹ جائیں آپ نے اس پاؤں کو اپنے اپنے hip کے قریب رکھنا ہے fine اس کے بعد آپ نے اپنے بازوں کو اس طرح سے رکھنا ہے یہ اور پہلے اپنے hip کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور then اپنے ہاتھوں کے سے help لیتے ہوئے ایک پورا wheel کی shape میں آپ نے آ جانا ہے اگر آپ beginner ہیں تو اس pause میں آپ کو تھوڑا سا یہ challenging لگے گا ٹھیک ہے اس کو آپ up to 10 second اور 10 to 15 second تک آپ اسی pause کو پرفارم کر سکتے ہیں اس میں بلکل سلولی آپ نے جو ہے وہ نورمال پوزیشن میں آنا ہے آپ اسی پوزیشن میں رہیں ہاتھوں کو سٹریٹ کر لیں اور ڈیپ بریتھنگ کریں ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں نئی کوئی بھی ویڈیو آئے تو اس کا آپ کو نوٹیفگیشن بھی مل جائے ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ